اسلام علیکم ناظرین آنچ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید اسماعیل آپ دیکھ رہے ہیں آنچ نیوز ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے لانڈی 36 بھی میں اور آپ کو میرے بیک سائٹ دیکھ رہے ہوں گے کیا الیکٹک کی گھاڑی یہ کو یہاں کی عوام نے رکا ہوا ہے کیا ماجرہ یہ یہاں کی عوام سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہم یہ خیریت سے ہیں یہ کیا الیکٹک کی گھاڑی کو کیوں رکا ہوا ہے صبح سے اس مکان میں نئے میٹر لگانے کے لئے آئے تھے اور انہوں نے دولوں جو ہے فیس کو ملا دیا اور تین سو تیس کا جو ہے ورلڈ تمام گھروں میں دھوڑ گیا جس کے وجہ سے بہت ساری الیکٹرونک کی چیزیں سبتا تمام گھروں میں خراب ہو گئی ہمارا اپنا فریج جو ہے اڑ گیا ہے اور بہت سے لوگوں کی ایل سی ڈیاں اور یو پی ایس جو ہے پنکھے اڑ گئے اب اس کا نقصان کون پورا گر گیا انہوں نے یہ ایسے لوگ ورکر رکھے میں ہیں کہ میٹر کا ان کو علی بے بھی پتہ نہیں کہ الیکٹرک کون ستار کو کہاں جوڑنا ہے انہوں نے جو ہے میٹر تو لگا ہے لیکن باقی سارے بارہ گھروں کا جو ہے انہوں نے نقصان کر دیا ہے اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے جل گئی ہے اوڑ گئی ہے اب اس کا عدالہ ہمیں چاہیے ہم بجلی کے بھیلوں سے ایسے پریشان ہے اب اس کا کون عدالہ کرے گا کون ہمیں جو ہے اس کا وہ جو ہے وہ گاڑی اس لیے رو گئی ہے کہ کم از کم کوئی ان کا نمائندہ آئے ہم سے بات کرے ہمیں یہ کس کس لیے ہوا ہے کیسے بہت اس کا نقصان کون پورا کرے گا گھر متاثر ہوئے سے تقریباً جو ہے یہ میرے پاس لسٹ ہے تقریباً بارہ گھر اس میں ہر ایک کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس میں جو ہے جو ہے تمام وہ ہے فریج فریج کسی کا فریج ہوڑا ہوا ہے کسی کے جو ہے جو ہے کسی کے لائٹیں اڑی ہیں اور کسی کے لائٹیں اڑی ہیں یہ جو ہے تین سو تیس ورڈ جو ہے نا یہ ایسے کیسے آ گیا یہ یہ ہے بہت اور بھی علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے انگر سلام علیکم سلام علیکم میں رہتا ہوں یہ مسئلہ ہمارے ایک میٹر کا بہت پہلے سے پنگرہ بیس دن سے چل رہا تھا کہ میٹر کا اقتار نیچے آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹ مارتا تو اس سے کہا لیڈی اڑی سمجھے آج جو کچھ ہوا اس سے ایک اے سی ڈی سی فین اڑ گیا سمجھے اور بھی بل بل بھی فیوز ہوئے سمجھے اب یہ ظاہر سی بات ہے ایک ذمہ دار ادارہ ہے اس ملک کو چلا رہا ہے وہ کراچی کو چلا رہا ہے تو ان کو تو چاہیے نا کہ ہمارے جو مسائلیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اور حقیقت میں جو راشد بھائی نے کہا کہ ہم بلوں کی ویسے تو ایسی پریشان ہیں ٹینچن میں آپ یہ جو نقصان ہے اس کو کون پورا کرے گا آپ بتا ہے کسی حالوں کام نے آپ سے رفتہ کیا کسی نے نہیں کیا میں نے اپنے میٹر کی ایک ہفتے پہلے پندر ان سے کمپلین کرا ہی ہے آن لائن کیا کہتے ہیں آن لائن کوئی کمپلین نہیں آئی ہے سمجھے آپ کو کل آکے ایک ساپ کر کے گئے ہیں کہ ہم آپ کے بکر رہے ہیں اور اس کا میٹر چینج ہو جائے گا آپ بتائیے کہ جو آپ میٹر لگا رہے ہو ذمہ دار شخص ہے اس کو نہیں بتا وہ تار لوز ہے نیچے آتا ہے شارٹ ہونا چوری ہو جاتا ہے اگر میٹر کو کچھ ہو گئے تو ہم پہ ڈال دیے جائے گا سارا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ناظرین دیکھا جیسے کہ آپ نے دیکھا میرا نام تنظیم ہے یہ گاڑی اس لیے روکی گئی ہے یہاں جو تقریباً ہے نا یہ میرا خیال سے بارہ یا دیڑھو بجے کا ٹائم تھا یہاں پر آئے یہ دیکھیں میٹر بھی دیکھا سکتے ہیں یہ میٹر لگانے ہے اس بیڈنگ میں جس کی وجہ سے یہ پورے تقریباً دس بارہ گھر ہے آہ ان کا نقصان ہوا جس میں کسی کے لسی ڈی اڑی کسی کا کیا نام ہے اس کا فریج اڑا کسی کا مثل کافی چیزیں اڑ گئی ہیں اس میں یو پی ایس بھی اڑ گیا جو اتنی قیمتی قیمتی چیزیں لوگ بڑی محنس سے یہ کماتے ہیں اور یہ بڑے آسانی سے نا اُلٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں کنیکشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے تین سو بیس کے تیس کے قریب یہ وارڈ آئے جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصانات ہوا پھر ہم نے یہاں علاقے کے سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہم مہاجر قومی مومنٹ کے سے رافتہ کریں اور ان کا بلائیا ان کا بہت شکریہ دے کرتے ہیں فوری طور پر ہماری ہیلپ کے لیے آئے یہاں پہ اور ہماری بڑی مدد کی انہوں نے اور اس کا ہم ان کا بھی ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے کوئی بھی نہیں مہاجر قومی مومنٹ کو ہم انہوں نے بلائے کیا تھا ادھر اور انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھے میں ابھی تک بیٹھے میں ان کے کارکون تمام اور ان کا ہم بار بار شکریہ دے کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں اور دوسری چیز جو آفق بھائی قدم اٹھا رہے ہیں ہم سب کو چاہیے ان کا ساتھ دے محبتوں سے خلوصوں سے سب سے ان کا ساتھ دے ناظرین مہاجر قومی مومنٹ کے جمشت بھائی بھی علاقہ مکینوں کے ساتھ پہنچ چکے ہیں آپ پہ جمشت بھائی آپ کیا کہیں گے علاقہ مکین نے کہا کہ ماجر قومی مومنٹ والوں سے رابطہ کر کے انہوں نے آپ کو یہاں پہ مدعو کیا آپ نے ان کو کتنا یقین دہانی کرائی کہ جو ان کا نقصانت ہوا ہے اس میں کے الیکٹر کے خلاف مل کے آزالہ کیا جائے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کیا یقین دہانی کروا سکتے ہیں یہ ہماری عوام ہے اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اصل میں ان کا جو نقصان ہوا تو انہوں نے ہمیں اس قابل تمجھا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہم نے بولا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بھی آپ کا نقصان ہوا ہے انشاءاللہ ہماری جہاں تک کوشش رہے گی اس کو پورا کروائیں گے بشرت یہ ہے کہ عوام اگر اپنے حقوق کے لئے لکھلتی ہے تو ماجر قومی مومن ان کے ساتھ دو قدم آگے کھڑی ہوتی ہے اور وہ کھڑی بھی ہے تو ہم دو قدم ان سے آگے کھڑے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے بھائی نے تو ہر وقت جہاں جہاں مظالم موقع پر ہوئے ہیں بھائی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں چاہے وہ ابھی پلاک لگی ہوئی تھی پلاک میں وہاں بھی گئے اچھا اس کے علاوہ کلیکٹر کے شوبہ صرف وقت کوئی بات کر رہا ہے کراچی میں وہ ہیں آفاق بھائی اچھا اور بھی لوگ سے پہلے احتیاج وغیرہ کر رہے تھے وہ معاملات کو ڈیفیوز کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے جو احتیاج وغیرہ کیا اس کا کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا لیکن اب ابھی بھائی نے نمائی چورنگی پر احتیاج ہی کال دی تھی وہاں پر عوام پہنچی پھر اس کے بعد کل جماعتی کانفرنس کی وہ سب سے تجویز لے کر بقاعدہ ایک ریگولیشن بنوایا وہ پاس کروایا پھر اس کے بعد علاقہ سطح پر عوام کے ساتھ مل کر چھوٹی چھوٹی جگہ پر احتیاج شروع ہو گیا ہے پھر اگلا جو لائے عمل ہے وہ لائے عمل محجر کوئی ہوئی انہوں نے اسٹرائٹ کی طرف جائے گی 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 اور میں نے تقریباً پندہ دن پہلے کمپلین کی تھی کے الیکٹک کو کہ یہ میرے گھر کے اوپر کی تار جو ہے نا یہ لود ہو کے نیچے لٹک گئی اب یہ کے الیکٹک کا کام اتنا مطلب خستہ ہو گیا ہے اس کی تھی لاپروائی ہو گئی اس میں ہے کہ کسی کو بھی کرنٹ لگ سکتا تھا کوئی بھی اس سے ڈیمیج ہو سکتا تھا لیکن ان کو بار بار فون کرنے کے بار بار کمپلین کرنے کے باوجود گاڑی نہیں لگائی انہوں نے اور بارشیں ہو رہی تھیں میں نے خود ادھر چڑھ کے اوپر تین دن پہلے یہ رسی سے باندھی اس کو اپنی مدد آپ کے تحصے اس کے بعد ان کی گاڑی آتی ہے میں ان سے کہتا ہوں یار یہ کر دیں تو وہ بولتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے فلانی گاڑی آئے گی یہ وہ کرے گی اچھا دوسری گاڑی آتی ہے وہ ہوتی ہے فلانی گاڑی آئے گی وہ کرے گی میں نے ان سے تھوڑے سے ہیلپ کے طور پر جس چیز سے یہ لوگ اس چیز کو باندھتے ہیں وہ میں نے لے کے خود ادھر سیڑھی لگا کے اپنے گھر کا تار جو ہے میں نے خود جوڑ آئے گی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ حسد بھائی نے بتایا کہ اپنی مدد آپ کے تحصے انہوں نے یہ تار کو جوڑا ہے اور بتاتا چلوں کیلیکٹک کو کمپلینٹ کرنے کے باوجود بھی کیلیک کی نائلی آپ کہلیں کہ وہ ان سے تعاون نہیں کر رہی ہے جی جی ناظرین ہم نے آپ کو کراچی کے علاقے چھتیس بھی میں جو کیلیکٹک کے کلاف ایک احتجاج کیا جا رہا تھا اس کے ویوز دکھائیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید اسماعیل کو دی جی اجازت کیمرمن زبیر بابا کے ساتھ آنچ نیوز کراچی موسیقی